اب بات کریں گے مہاراست کے تھانے جلے کے انترگت آنے والے کلبہ علاقے کی جہاں پولیس نے ایک ایسے شاتر آروپی کو گرفتار کیا ہے جس کے خلاف ایک دو نہیں بلکہ چھے اپرادک معاملے درج ہیں جن میں چوری اور سندواری کا معاملہ پرموک ہے تھانے پولیس کے ڈی سی پی عوی ناش امبورے کی یدی مانے تو گرفتار آروپی پسچن بنگال کے چوبیس اتر پرگناہ کا رہنے والا ہے جس کا نام محمد پرویج نادر علی بتایا جا رہا ہے کلبہ پولیس دوارا گرفتار کیے گئے محمد پرویج کے پاس سے پولیس نے تقریباً نو لاکھ روپے سے ادھی کے چورائے گئے سونے کے آبھوشن برامت کیے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی قیمتی سامان پولیس نے کتھت آروپی کے پاس سے جبت کیا ہے کتھت شاتر آروپی کی گرفتاری تھانے پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے ڈی سی پی عویناش امبورے کا کہنا ہے کہ پوستاج کے دوران کتھت آروپی سے اور بھی کئی کھلا سے ہو سکتے ہیں جسے کئی اور بھی انسولجی گتھیوں کو سلجھانے میں پولیس کو کامیابی مل سکتی ہے پولیس ٹیشن میں پچھلے دوہزار اکیس بائیس میں جو دن کے گھر فوڑی ہوئے تھے دن کے ہاؤس پریکنگ جو ہوئے تھے اس میں ہمارے انویسٹیگیشن ٹیم لگی ہوئی تھی اور جہاں پہ کئی جگہ کے کئی سپورٹس کے ہم کو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم کو برامت ہوئے اس کا انفرمیشن نکالتے نکالتے ہم نے ایک آروپی پہ ہم نے ہمارا پورا کانسٹریشن کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ آروپی خلال نوگر پولیس ٹیشن جو ممبئی میں ہیں ان کے ہراسط میں ہیں اس آروپی کا نام ہے محمد پرویز نادر آلی جو رہنے والا پسچی منگل کا ہے ابھی خلال مالاڑ ممبئی میں رہتا ہے اس کو ہم نے ہراسط میں لیا اور اس کے پاس سے کلوہ پولیس ٹیشن کے چھے دن کی گھر فوڑی ہم نے پورا اس میں انویسٹیگیشن میں ہم نے کریک کی ہے قریبن ابھی تک ہم نے اس کے پاس سے ساڑھے آٹھ لاکھ کا مدیمال ہم نے اس کے تابے سے ہیا ہے قریبن اس میں ایک سو ایک سٹھ گرام کے سونے کی جیور ہے ساتھی ساتھ تین ریسٹ ووچ ہے اور کچھ کیش بھی ہم نے برامت کیا ہے اس طرح سے ایک جو پچھلے دوہزار اکیس بائیس میں دن کے ہاؤس بریکنگ جو کلوہ پولیس ٹیشن کے انترگاہ تو رہے تھے اس کو ہم نے کریک کر کے ہم نے سفلتہ پائی یہ محمد پرویز نادر علی جو ہے یہ ریکارڈ پہ کا history here people اور gun اور 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 رای